بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین و سامین اکرام عالم اسلام کے مشہور کاری شیخ نورین کون تھے؟ معزز ناظرین و سامین اکرام شیخ نورین محمد صدیق سوڈانی 1982 سوڈان کے کردفان صبح کے علمی کرانے میں پیدا ہوئے 1996 میں اپنے استاذ شیخ عبد الرحیم مکی سے حفظ قرآن مکمل کیا چنچے اس کے بعد اپنے مسہور کن آواز اور تلاوت قرآن پاک میں انداز خاص کی وجہ سے عرب ممالک سمیت پورے عالم اسلام میں شہرت حاصل کی اور چند سالوں میں سوڈان کے بڑے قرآن کی فرست میں شامل ہو گئے تلاوت قرآن کے ساتھ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے بھی وابستہ تھے دل میں اترتی مسہور کن آواز کے مالک کاری شیخ نورین محمد صدیق کار حادثے میں شہید ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق پرسوز آواز کی بدولت عالم اسلام کے دل میں گھر کرنے والے سوڈانی کاری شیخ نورین کی گاڑی شمالی سوڈان میں حادثے کا شکار ہوئی کاری شیخ نورین وادی حلفہ سے ایک دعوتی سفر سے واپس آ رہے تھے کار حادثے میں دیگت تین حفاظ کرام بھی شہید ہوئے حادثے میں ایک زخمی شخص کی حالت تشویشناک ہے سوڈان کے وزیر مذہبی امور نصر الدین مفری نے شیخ نورین کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ عالم اسلام ایک اچھی آواز سے محروم ہو گیا ہے واضح رہے کہ دنیا بھر میں متعدد لوگ شیخ نورین کے چہرے سے واقف نہیں تھے لیکن ان کی آواز سے معنوس تھے سوڈانی تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ شیخ نورین کی گاڑی کو حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے چھان بین شروع کر دی گئی ہے شیخ نورین کی وفات پر اہل اسلام گہرے دکھ میں مبتلا ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے